دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے موم کی دال کا حلوہ کیسے بنتا ہے کیا کیا اس میں ڈلتا ہے اور کب کب ڈلتا ہے اور کس طرح اس کو پکاتے ہیں پورا پروسیس ہم آپ کو دکھائیں گے تو پورا ویڈیو دکھے گا آج آپ کو معلوم چلے گا کہ موم کی دال کا حلوہ کس طرح بنایا جاتا ہے دوستو آج یہ موم کی دال کا حلوہ بن رہا ہے اور چالیس کلو دال لیے اب اس میں دیکھیں گے سب سے پہلے انہوں نے کڑائی میں گھی ڈالا گھی ڈال کے دال کو بھونیں گے اس کے بعد پاکست کا سارا پروسیس بھی ہم دکھائیں گے آج دکھائیں گے کس طرح یہ حلوہ تیار ہوتا ہے یہ ہیں رام دیال جی اور آج حلوہ یہی بنا رہے ہیں ان کا حلوہ بنانے کا طریقہ بلکل یونیک ہے سب سے پہلے انہوں نے گھی کو کڑائی میں گرم کرنے کے بعد الگ سے پسی ہوئی رکھی دال میں مکس کیا گرم گرم گھی کو دال میں ملاتے گئے اور اس کو بہت اچھے سے چلایا تاکہ وہ خوب اچھے سے گھی اور دال مکس ہو جائے دال اور گھی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس مکسچر کو پھر سے کڑائی میں ڈالا اور اب شروع ہوا اصلی کام یعنی کی دال کی بھنائی یعنی کی دال کو پکانا نام دیال جی کا کہنا ہے کہ اب اس مکسچر کو لگاتار چلاتے رہنا ہے تاکہ دال بہت اچھے طریقے سے بھن جائے اب دال کی بنائی کرتے ہوئے اس میں تھوڑا اور گھی ایڈ کریں گے اور اسے لگاتار چلاتے رہنا ہے اس کو ہافڈن کر کے دیکھ لیا تھا یعنی کی آدھی بنائی کر کے اس پڑے والی کڑائی میں سے ادھر لے دیا تھا اب یہ فائنل بنائی کر رہے ہیں پھر اس میں شکر ملے گی اور کھویا ملے گا اور پھر یہ سارا ایک ساتھ ملا دیا جائے گا اس پڑے والے کڑائی میں جیسے جیسے کی بنائی ہوتی جا رہی ہے دیکھئے کلر چینج ہوتا جا رہا ہے کلر دارک ہو رہا ہے تھوڑا اتنی مہیند لکی اس کی بنائی ہوتی ہے خوبتر کی طریقے سے اس مکسچر کو لگاتار چلاتے رہنا ہے تاکہ دال بہت اچھے سے پکے کہیں سے زیادہ اور کم نہ ہو جب دال اچھے سے بھون جائے اس کا کلر تھوڑا ڈارک ہو جائے تب اس میں مہاں ملائیں گے جب مہاں اچھے سے مکس ہو جائے گا تب اس میں شگر صرف یعنی کہ شکر کو پانی میں پہلے سے پکا لیا تھا اور وہ سپکے ہوئے شکر کو اس مکسچر میں ملا دیں گے آپ یہ شکر ڈانتی ہیں کہ شکر ڈاننے کے بعد اس کو خائنل اس کی بس تھوڑی در اور بھنائی گی جائے گے اور یہ حلوہ ہمارا تیار ہو جائے گا دیکھیں اب شکر دیرے سے پکری ہے اور کلر اس کا چینج رہا ہے اور ہمارا حلوہ تیار ہو رہا ہے دیرے دیرے دیکھیں یہ اب شکر پکری ہے شکر کا پانی جوتا ہلکا سا وہ پکرا ہے یہ آپ دیکھیں فائنل ہمارا یہ حلوہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں گھی بھی اوپر آ گیا اور بھی اس میں نکال کے رکھ لیں گے کیا بات ہے صاحب یہ دوکہ آج کا آئی ہے یہ زبادہ حلوہ تیار ہو گیا صاحب دوکو یہ موم کی دال کا حلوہ ہے صاحب یہ اور دیسی گھی میں بنایا پورا دیکھیں اور اب اس میں ڈہلیں گے کاجو اور بادام ہلوہ تیار ہو جانے کے بعد اب اس میں ڈرائی فروٹس ایڈ کریں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے مغز اور اس کے بعد پھر ڈالیں گے اس میں کاجو اور بادام موسیقی